اسلام علیکم ناظرین میں محمد و سیمزیر چینل میں آپ کا استقبال ہے تفصیل خبروں سے پہلے دالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر اسمانیہ انیورسیٹی کے بارے مجھوٹ محلانے کی کوشش ریوان درٹی کا کے سی آر پر الزام ایس ایسی امتحانات کے نتائج جاری لڑکیوں کو سفت زلانیرمل سرپیریز حضرابس سے طروپتی جانے والی وندے بھارت ٹرین میں پچاس لاکھ روپے ضبط وزیر ٹرانسپورٹ پونم فباکر نے سڑک کے کنارے ٹیفنچنٹر میں ناشتہ کیا وزیر داخل آمیشیا ہلیکاپٹر حادثے میں بال بال بج گئے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعلیٰ درہوند رڈی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ وہ بی آر ایس کے سربارہ کے چندر شکر رہا ہوں اور اسمانیہ یونیورسٹی کے تعلق سے جھوٹ پہلانے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اہم بلٹ فارم ایکس پر سرگرام ریوند رڈی نے کہا کہ دو دن پہلے سیوریا پیٹ کل محبوب نگر میں اور آج بھی چندر شکر راو نے اسمانیہ یونیورسٹی کے تعلق سے جھوٹ پہلانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اسمانیہ یونیورسٹی میں پانی اور وزیری کی کمی پر ہوسٹلز اور میس کو بند کر دینے پر چندر شکر راو کی جانب سے حکومت پر نکتہ چینی پر شدید رد عمل کا جہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں دوہدار تیویس میں بھی جب چندر شکر راو وزیرہ آلہ تھے تو انیورسٹی کے چیف وارڈن نے گرمیوں کی تاتیلات کے سلسلے میں ایک ماہ کے لیے ہوسٹلز اور میس کو بند کرنے کے مطالق اسی طرح کی نوٹیس جاری کی تھی ریوند ریڈی نے اس وقت کے چیف وارڈن کی جانب سے جاری کی گئی نوٹیس کو بھی پوسٹ کیا اور کہا کہ اس میں بجلی اور پانی کی فلت کا بھی ذکر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ چندر شکر راو کی بدحالی اپنی انتہا پر ہے دیاست میں کانگرس کے بڑسا سختتار میں آتے ہی انہوں نے یونیورسٹی کے دیوالے ہونے کے بارے میں مہم شروع کر دی تھی تلنگانہ میں سے سیمتحانات کے نتائج جاری کر دیئے گئے ہیں نتائج میں ہمیشہ کی طرح لڑکیوں کو سبقت حاصل رہی اور مجموعی طور پر اکین نو اشیاریہ اکتیس فیصد طلبہ کامیاب ہوئے لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب ترین نو اشیاریہ تیویس رہا جبکہ انیس سی اشیاریہ بتیس فیصد لڑکوں نے کامیابی حاصل کی نرمل جیلا ننین نو فیصد نتائج کے ساتھ ریاست بھر میں سارے فیرست رہا اور وقربات پنچٹ اشیاریہ دس فیصد کامیابی کے ساتھ آخری نمبر پر رہا تین ہزار نو سو ستاویس اسکلوں میں طلبہ سو فیصد کامیاب ہوئے چھ اسکلوں میں کامیابی کا تناسب سفر رہا ریاست میں اٹھارہ مارٹ سے دو اپریل تک یہ امتحانات ہوئے تھے جن میں پانچ لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو تیرہ طلبہ شریک ہوئے تھے ان میں دو لاکھ ستاون ہزار نو سو باون لڑکے اور دو لاکھ پچاس ہزار چار سو تین تیس لڑکیاں شامل ہیں ریاست بھر میں دو ہزار چھ سو چھتر مراکز قائم کیے گئے تھے تین ہا اپریل سے تیرہ اپریل تک ونیس مراکز میں جہانی پرچوں کی دانچ کی گئی مہرتی جنتہ پارٹی کے سابق صدر وہ وزیر داخلہ وزیر آزم نارندر موڈی کے خاص دوست امیشہ جلسے سے روانگی کے وقت ہلیکپٹر حادثے میں بال بال بج گئے میڈیا کے مطابق ونسٹھ سالہ وزیر داخلہ امیشہ بیہار میں انتخاب مہم کے دوران ان کا ہلیکپٹر وڑان بڑھتے وقت پائلٹ کے خابو سے باہر ہو گیا اور تھوڑی انچائی پر جا کر دائیں جانی دھلتے ہوئے دوبارہ زمین سے ٹکرا گیا تاہم بالٹ نے مہارت اور خوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلیکپٹر پر کنٹرل حاصل کر لیا اور کامیابی اسے پرواز بھر لی اس حادثے میں ہمیشہ اور ان کے دیگر ساتھی مکمل طور پر محفوظ رہے تاہم ہلیکپٹر کو کچھ نقصان پہنچا بازے رہے کہ پانچ سال قبل بھی ہمیشہ اپنے ہلیکپٹر سے اترتے ہوئے پاؤں پسلنے کی وجہ سے گر گئے تھے اور انہیں معاملی چوٹیں آئی تھی بیہارے میں بھارتیا جندہ پارٹی اور چیف نیسٹر نیزش کمار کی جماعت جی ڈی یو نے انتخابی اتحاد کیا ہے سترہ نجیستوں پر بی جی پی جبکہ سولہ جی ڈی یو کا امیدوار ہے ہندوستان میں عام انتخابات کے سات محرولوں میں سے دو مرحلوں مکمل ہو چکے ہیں جبکہ تمام مرحلے یکم جون کو ختم ہو جائیں گے جبکہ چار جون کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا جبکہ پی جائیں گے سید اصف پیٹ پارلیمان انتخابات کے زیمن میں بی آر ایس پارٹی کے جانب سے ایک شاندار ریالی منقصی گئی جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سابقہ وزیرٹی حریش راو نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا اور اس وقت پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت آوام کو چھے گارنٹیاں دے گی کہہ کر بھروسہ دے کر دھوکہ دیا ہے آوام نے کانگریس حکومت کی باتوں میں آ کر سابقہ اسمبل انتخابات میں حکومت بنانے میں تعاون کیا لیکن آج آوام جان شکی ہے کہ کانگریس آوام کے ساتھ صرف اور صرف دھوکہ دے رہی ہے اس لئے آج آوام اجاگر ہو کر بی آر ایس کے حق میں اوٹ دینے کو تیار ہے انہوں نے مزید کہا کہ سابقہ حکومت ہر قوم ہر فرقے ہر ملت کی ترقی کے لئے کام کی تھی لیکن آج اس حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں آپ لوگ بھی سوچنا چاہیے یہاں کانگریس پارٹی تو تھرڈ پلیس میں ہے میزک ایم پی میں ایک ویک کینڈٹ کو کانگریس پارٹی نے ٹکٹ دیا وہ تو ہار میں ہی نہیں ہے وہ تھرڈ پلیس میں چلے گیا اگر سے بی جے پی کو ہرانا ہے آپ بی آر ایس پارٹی کو جیتانا چاہیے بی آر ایس کے کار کے نشان پر ووٹ بھی ہے تو جرور ہم بی جے پی کو ہرائیں گے کیا کر رہا آج ریون ترنڈی موڈی ساپ کو کیا بول رہا بڑے بھائے آگے بھی تمہارا آشیروات چاہیے بولے تو تم کیا بول دے آگے بھی تمہیں جیتا تمہارا آشیروات چاہیے بول کے پوچھ رہا کیا جا کے آدانی سے گلا ملتا کون ہے آدانی موڈی صاحب کا خاص آدمی ہے ان سے جا کے انہیں گلا ملتا ہے ان سے جا کے اگرمنٹ کرتا ہے ارے بھائے صاحب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کیسیار صاحب نے دوسری بات جیتا دوئی منسٹر کو لیئے میں بھی نئی تھا کیابنٹ میں ان کا بھیٹا بھی نئی تھا دوئی منسٹر ہے لیکن اس میں محمود علی صاحب ہوں منسٹر بنے تھے دو لوگوں کو لیئے تو بھی ایک منسٹر کو کیسیار صاحب دیئے لیکن کانگریز کے حکومت بارہ لوگوں کو منسٹر بنائے کیا نبے لاکھ مسلمانوں میں ایک عدوی بھی آپ کو منسٹر بنانے کے لیے نہیں دکھا کیا آنس تک اپنے راج میں کوئی گورنمنٹ بغر منسٹر کسی کو کوئی سرکار بنا نہیں پہلی بار ریون تریٹی جی کا سرکار میں ایک منسٹر کو منسٹر کا موقع نہیں دیئے امام موزم صاحب لوگوں کو بارہ ہزار بولے وہ جو پانچ ہزار بھی نہیں آ رہا ہے رمجان کا توفہ ہاتھ دے دیئے جب تک کیسیار صاحب تے دس رے پہ موقع ملا بدکمہ کو توفہ ملا رمجان کو توفہ ملا ریون تریٹی آ گیا توفہ بند ہو گیا آپ لوگ سوچئے یہ لوگ گلت بات بولتے ہوئے آج موڈی سے اندر سے ملا ہوا ہے نینی روز ان کو مکہ میں نے بھی شین جی پالان کو ٹرنا یہ ریون تریٹی آبد دال میدہ ریون تریٹی فیک ویڈیو ل میدہ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پورم پھر بھا کرنے سے دیپیٹ جلا کے حسن آباد میں انتخابی مہیم کے دوران چڑک کے کنارے کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ ناشتہ کیا انہوں نے کریم نگر لوگ سبا کے کانگریس امیدوار بی راجندروں کے ساتھ اس انتخابی مہیم حصہ لیا اس موقع پر وزیر موصف نے مقامی افراد سے بات چیت کی اور ان کے مسائل دریافت کیے انہوں نے یقین دیانی کروائی کہ ان کے مسائل جل حل کر دیے جائیں گے حیدرباد سے دروپتی جانے والی زمندہ بھارت ٹرین میں پچاس لاکھ روپے ضبط کیے گئے ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ رقم حیدرباد سے نیلور منتقل کی جا رہی تھی ریلوے پولیس نے حیدرباد سے نیلور جانے والی ٹرین سے اترنے والے باز افراد کی تلاشی لی تو یہ رقم پائی گئی انتخابی ضابط اخلاق جو کے رئیست میں نافذ ہے اسی وجہ سے پچاس ہزار روپے سے زیادہ رقم منتقل کرنا ممکن نہیں ہے اگر اس سے زیادہ رقم منتقل کی جاتی ہے تو اس سے متعلق دساویزات ہونے چاہیے پچاس لاکھ روپے سے متعلق مناسب دساویز نہ ہونے پر یہ رقم ریلوے پوریٹیکشن آفیسر کے حودداروں نے آئی ٹی آئی کے حکم کے حوالے کر دی ان افراد نے وندے بھارت ٹرین کو رقم کا ذریعہ بنایا کیونکہ ان کو یہ احساس تھا کہ پولیس وندے بھارت ٹرین میں جانے والے مصابرین کی تلاشی نہیں لے گی تلنگانہ بورٹ آف سیکنڈری ایڈوکیشن نے سسی امتحانی نتائج کے اعلان کے بعد سپلیمنٹری کا امتحانات کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے سپلیمنٹری امتحانات ان طلبہ کے لئے ایک سولت ہے جو آج سسی امتحانات میں ناکام ہو گئے ہیں ایسے طلبہ بھی سپلیمنٹری امتحانات میں شرکت کر سکتے ہیں جنہیں کم نمارات حاصل ہوئے ہیں اور وہ زیادہ نشانات کے حوصلے کے خواہ ہیں سپلیمنٹری امتحانات میں شرکت خواہ امدوار کو چاہیے کہ وہ متعلقہ اسکولوں کے ذریعے اپلائی کرتے ہوئے امتحانی فیس داخل کریں فیس داخل کرنے کے آخری تاریخ سولہ میں مقرر کی گئی ہے پچاس روپے جرمانے کے ساتھ امتحان کے تاریخ سے دو دن قبل تک بھی فیس داخل کی جا سکتی ہے سپلیمنٹری امتحانات کا تین جون سے تیرہ جون تک نقاط عمل میں آئے گا امتحان کے وقت صبح ساڑھے نو بجے سے بارہ بجے تک مقرر کیے گئے ہیں حلقے لوگ صبح نظامات کے بی جے پی امیدوار درماپوری ارویند مسلم خواتین کی بھرانمی کا سامنا کرنا پڑا وہ انتخابی مہیم کے حصے کے طور پر نظامات کے حلقے میں پہنچے جہاں خواتین نے ان کو روک دیا اس موقع پر ایک برخہ پوش خواتن نے ان سے سوالات کیے جس پر ارویند کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ ڈالتے تو ڈالو نہیں ڈالتے تو مت ڈالو اس پر برہم مسلم خواتین جو دیگر مسلم خواتین کے ساتھ وہاں کھڑی تھی کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو ڈالیں گے خواتین کی برہمی کو دیکھ کر ارویند وہاں سے جانے لگے اسی دورہ ان کے حامیوں نے جیشری رام کے نعرے لگائے ارویند کے روانگی کے بعد بھی مسلم خواتین نے ان پر برہمی کا سلسلہ جالی رکھا اس واقعے کی ویڈیو سوچل میڈیا کے مختلف لیٹ فارم پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی صبح کے اولین ساتھوں میں بھینسہ کے شہر آویسی نگر علاقے میں محکم پولیس کے جانب سے نرمل جلائے ایس پی ڈاکٹر جان کی شرما آئی پی ایس اور بھینسہ ایس پی کانتیلال صبحاش پاتل آئی پی ایس کی ہدایت پر ٹان سرکل ایکسپیکٹر آف پولیس راجہ رڈی کی قیادت میں کمیٹی رابطہ پروگرام کائن اقاد عمل میں لاتے ہوئے گھر گھر تلاشی لینے کے دوران گاڑیوں کے مکمل دستاویزات کی جانچ کی گئی اور دستاویزات کی ادم دستیابی وہ بغر نمرات پلیٹ کے ایک سو بارہ موٹر سائکل تیرہ آٹوس ایک فور ویلرز کو ضبط کیا گیا اسی پروگرام میں سب ایکسپیکٹر آف پولیس جن میں محمد آس محمد شریف کی علاوہ تقریباً پچاس پولیس جوانوں نے حصہ لیا اسی پروگرام میں سب ایکسپیکٹر آف پولیس جن میں موسیقی 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 ناظرین آخری میں اور ایک بار سرخیوں پہ ایک نظر موسیقی موسیقی مومی موسیقی حدرابہ سے تروپتی جانے والی وندے بھارت ٹرین میں پچاس لاکھ روپے ضبط وزیر ٹرانسپورٹ پونم فباکر نے سڑک کے کنارے ٹیفن چنٹر میں ناشتہ کیا وزیر داخل آمیشہ ہلیکاپٹر حادثے میں بال بال بج گئے ناظرین یہ تھی ہماری دن بار کے آج کی خبریں مجھے ادادت دیجئے ہمارے خبرنامے کو یوٹیوب پر سسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہاں ری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایبرج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرہ چارٹ اور زیرا پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جیولری no wastage no making charges کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہری crafted just for you گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد ٹولی چوکی تruction ٹ usو旴 چوکی